تو چناوی خبروں کے آج کے اس بلٹن میں بات ہوگی کشمیر کی ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون لوگ ہیں جو کشمیر کو ہندوستان سے کرنا چاہتے ہیں کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنے والا ایک ایک کردار آج بے نکاب ہوگا لیکن اس سے پہلے آج کی چار بڑی چناوی خبر آپ کو سب سے پہلے بتا دیتے ہیں پیڈی پی ادھیاکش محبوبہ مفتی نے آج پھر کشمیر کو الگ کرنے کی بات کہی پدھانتی نریندھ موڈی آج پشچن بنگال میں چناوی رالی کر رہے تھے پی ایم نے کہا کہ بنگال میں وکاس کے کام روکنے کے لیے ایک سپیڈ بریکر ہے اس کو ہٹانا ہوگا پی ایم موڈی کے علاوہ بی جی پی ادھیاکش امیت شاہ اور یو پی کے سی ایم یوگی عدتنات دھوان دھار چناوی رالی کر رہے ہیں وہیں بی جی پی نے آج اکھریش یادف کے خلاف بھوچپوری فلموں کے سپر سٹار دنیش لال یادف ارف نرہوہ کو آزمگر سے ٹکٹ دے دیا تو بات جمہو کشمیر کی جسے دیش کے کچھ نیتا برباد کرنا چاہتے ہیں ستہ کی لالش میں وہ کبھی پاکستان پرستی کی بات کرتے ہیں تو کبھی سینہ کو گالی دیتے ہیں لیکن وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جب ہند کی سینہ ہے ان کے یہ ارمان پورے نہیں دھرتی پر سورک کہیں ہے تو یہی ہے یہی ہے یہی ہے لیکن اس سورک کو کچھ پریواروں نے کچھ کرداروں نے کچھ غدداروں نے جہنم بنا دیا اور اب ہندوستان سے کشمیر چھیننے کی سازش کر رہے ہیں لیکن زی نیوز آج آپریشن کلنگ میں ان چہروں کو بے نقاب کرے گا جس کی وجہ سے کشمیر برباد ہو گیا آپریشن کلنگ کردار نمبر ایک محبوبہ مفتی ادھیکش پی ڈی پی جمہ کشمیر کی مکھے منتری رہ چکی ہے اب تک ان کی صرف یہی پہچان تھی لیکن اصلی چہرہ اب سامنے آ رہا ہے اور وہ چہرہ ہے دیش بیروت کا کشمیر کو توڑنے کا سنیے محبوبہ مفتی خود یہ ناپاک اعلان کر رہی ہیں جمہ کشمیر کی بھی ڈیڈلائن ہوگی پورے ملک کو جو ہمارا ایکسیشن ہے جن شرطوں پہ اگر ان شرطوں کو ختم کرتے ہیں تو جمہ کشمیر کا رشتہ بھی ملک کے ساتھ ختم ہو جائے آپریشن کلنک کردار نمبر دو امار عبداللہ نیتا ناشنل کانفرنس جمہ کشمیر کے مکھے منتری رہ چکے ہیں کل کانگریس نے اعلان کیا تھا جو اب تک ہندوستانی بن کر کشمیر کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے تھے وہ کانگریس کو تھینکیو بول رہی ہے تو اگر آج کانگریس نے یہ کہا ہے کہ وہ آفشوا کو اٹھانے کی کوشش کریں گے میں اس چیز کو ویلکم کرتا ہوں کاش چلیے دیر آئے دروستہ ہے آپریشن کلنک کردار نمبر تین غلام نبی آزاد نیتا کانگریس جمہ کشمیر کے مکھے منتری رہ چکے ہیں کانگریس اتھیک شاہل گاندھی کے بہت خاص ہے غلام نبی آزاد لیکن ان پر پاکستان پرستی کا ایسا نشہ چڑھا ہے کہ یہ سینا تو سینا جمہ کشمیر کے پولیس کو بھی کشمیریوں کا دشمن بتاتے ہیں یہ کبھی کبھی ہم صرف فوج کو ہی گالیاں دیتے ہیں لیکن جو میں نے کبریں کھو دی لوگ نکالے جو پاکستان کے ٹرینڈ نہیں تھے وہ ہماری اپنی کشمیر کے پولیس تھا اس لیے وہ بھی کم دشمن نہیں آپریشن کلنگ کردار نمبر چار فاروق عبداللہ ادھیاکش ناشنل کانفرنس جمہ کشمیر کے مکھے مندری رہ چکے ہیں فاروق صاحب اس پروار سے آتے ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ کشمیر پر راج کیا ہے فاروق عبداللہ سے پہلے پتا شیخ عبداللہ اور بعد میں بٹے عمر عبداللہ نے کشمیر کی سختہ سمجھا تین پیریوں کے شاسن کے بعد بھی آج کشمیر نہ بہا ہے تو اس کی بڑی وجہ ہے ان کی دیش بیرو دھی سوچ if 300 people had died would there not be an international cry as to what has happened minutes of strike and anybody who questions this he is anti-national he is a Pakistani Operation Kalan کردار نمبر پانچ سیفودین سوز نیتا کانگریس UPS سرکار میں منتری رہے سیفودین سوز کانگریس کے ان نیتاؤں میں ہے جو پاکستان پرستی کو اپنا دھن سمجھتے ہیں اور سینہ پر جھوٹے آروپ لگانا اپنا فرض لیکن کانگریس انہیں سزا دینے کے بدلے نور رتنوں میں شامل کرتی ہے اب ان کرداروں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ کشمیر کو ہندوستان سے الگ کرنا مشکل نہیں ناممکن ہے کیونکہ 125 کروڑ جنتا کا بچن ہے یہ دیش نہیں جھکنے دیں گے جب تک یہ چوکی دا رہا ہے تب تک دیش کو توڑنے کے بارے میں سوچنے والوں کو سو بار سوچنا پڑے گا کانگریس نے اپنے گھوچنا پتر میں وعدہ کیا ہے کہ وہ کشمیر کو دیش سے الگ کرنے والے اڑو چھے تین سو ستر کو ختم نہیں کرے گی سینہ کو کمزور کرے گی سینہ کو ملے وشش ادھیکار کو ختم کر دے گی لیکن بیجے پی ادھیک شامیٹ شاہ نے زی نیوز کے کانکلیو میں اس وط کی سنگیت دیئے ہیں کہ دو ہزار بیس میں جمہو کشمیر کے اس کلنگ کو بھی دھو دیا جائے گا جہاں تک پہتیسے کا سوال ہے راجے سبا میں کہاں ہم اٹھے ہیں آپ کو معلوم ہی ہے دو ہزار بیس میں راجے سبا کا بھی مان چیتر بڑھ لے گا جی تو ایک طریقے سے آپ نے تیتھی دے دی دو ہزار بیس کی نہیں ایسا نہیں راجے سبا میں ہمارا بہمت آئے گا ساف ہے کہ کشمیر کے پاکستان پرست نیتا چاہے کتنی بھی کوشش کیوں نہ کر لیں لیکن کشمیر کو دیش سے الگ کرنے کی ان کی ناپاک کوشش نہ کبھی سفل ہوئی تھی اور نہ کبھی سفل ہوگی بیورو ریبورٹ زی میڈیا تو آپ نے ہی نیتاؤں کی بات سنی اب ان کے کارنا میں دیکھئے دو تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں ایک تصویر عبداللہ پریوار اور دوسری تصویر مفتی پریوار ان دونوں پریواروں نے کشمیر میں سب سے زیادہ شاصن کیا یا یوں کہیں کہ کشمیر کی سطح انہی دونوں پریواروں کے اردگرد گھونٹی رہی ہے کشمیر کے پچھوے پن کے سب سے بڑے گنہگار یہی دونوں ہیں اب سمجھئے کہ ان دونوں پریواروں کا کتنا شاصن رہا ہے عمر عبداللہ کے دادا اور فاروق عبداللہ کے پتا شیخ عبداللہ بارہ سال جمہو کشمیر کے مکہ منتری رہے فاروق عبداللہ بارہ سال جمہو کشمیر کے مکہ منتری رہے ان کے بعد عمر عبداللہ چھ سال جمہو کشمیر کے مکہ منتری رہے تو کل میرا کر تیس سال اسی پریوار کا شاصن رہا ہے لیکن جمہو کشمیر کی بربادی کے لیے دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے مفتی محمد سعید کے پریوار کی وراثتیں دیکھئے خود مفتی محمد سعید چار سال جمہو کشمیر کے مکھے منتری رہے ان کے بعد ان کی بیٹی محبوبہ مفتی دھائیس سال جمہو کشمیر کی مکھے منتری رہے اور اب یہ دو ہزار بیس میں جمہو کشمیر کو توڑنے کی بات کر رہی آگے بڑھتے ہیں رکھ کرتے ہیں اترپردیش کا جہاں سی ایم یوگی عادت تینات نے کانگریس سو دیشت روحی نیتاؤں پر جم کرنیا کیا باکپت کی ریالی میں یوگی نے کہا باکہ ایسا لگتا ہے کہ ماں وادیوں نے کانگریس کا گھوشنا پر تیار کیا ہے ایسا نہیں لگتا کہ یہ کسی واسکی دل کا گھوشنا پتر ہے ایسے لگتا ہے جیسے سہری نقسلیوں نے کانگریس کے اندر گھس پیٹ کر کے کانگریس پارٹی کو ہی ہائیچیک کر لیا ہو اور ایسا سرمناک برشی دیش کے سامنے کانگریس پارٹی اور اس کے جڑے وے سیوگی دل جمہو کشمیر میں انوچھے تین سو ستر پر سنگرام مچا ہوا ہے آپ دیکھی رہے ہیں اور کانگریس نے بادہ کیا ہے کہ وہ اسے ہٹائے گی نہیں جمہو کشمیر کے پاکستان پر اسنیتا اس سے خوش ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جمہو کشمیر سے آرٹیکل 370 ہٹانا کیوں ضروری ہے یہ سمجھے آپ دراصل دیکھئے پہلی بڑی بات جمہو کشمیر کا راشت بھج الگ ہوتا ہے تیرنگا کا اپمان کرنا وہاں پر اپراد نہیں ہے کیونکہ بھارت کا قانون جمہو کشمیر میں لاغو نہیں ہوتا کشمیر کے ہندووں سکھوں کو آرکشن نہیں ملتا کیونکہ کشمیر میں بہار کے لوگ زمین نہیں خرید سکتے ہیں صرف وہیں جو بسے ہوئے لوگ ہیں وہی زمین خرید سکتے ہیں انہی کا حق ہوتا ہے اگر کوئی غیر کشمیری وہاں پر جا کر یہ سوچے کہ وہ زمین خرید لے تو اس کے پاس یہ حق یہ ادھکار نہیں ہے جمہو کشمیر کے سمیدھان کو برخاصت کرنے کا جو ادھکار ہے وہ راشپتی کے پاس نہیں اور پردھامنتی نریدل موڈی نے پسچم بنگال کے سوی گوڑی اور کولکاتا میں چناوی سبحہ کو آج سمبودھت کیا پی اے موڈی کے نشانے پر پسچم بنگال کی مکہ منتری ممتا بینر جی رہی پی اے موڈی نے کہا کہ دیدی کی نئیہ ڈوب چکی ہے اور ان کے ودھائکوں نے غریبوں کو لوٹ لیا پردھامنتری نے ممتا بنر جی کو وکاس کا سپیڈ بریکر قرار دیا پردھامنتری تھوڑی دیر میں کولکاتا میں بھی رالی کو سمبودھت کرے گے قریب نے اپنی محنت کی گاڑی کمائی بہت بشواز کے ساتھ چیٹ پھنڈ والوں کو سوپی تھی اسے اپنے ساتھیوں کے جریے تباہ کرنے کا کام برباد کرنے کا کام دیدی نے کیا ہے وہ گریبی کو ختم کرنے کے لیے کیسے کام کر سکتی ہے اگر گریبی ختم ہو جائے گی تو دیدی کی پولٹیس بھی ختم ہو جائے گی کانگریس کا بھی یہی حال ہے کومنیسٹوں کا بھی یہی عادت ہے ان کو گریبی چاہیے گریب چاہیے گریبوں کو گریب رکھنے میں ان کا راج نیتی کی ہیت بڑا پڑا ہے تو دیدی کے گڑھ میں یہ پی اے موڈی کی ہنکار پشن بنگال میں یہ دو دو ریالیاں آج ہی کے دن اور آئیے آپ کو دکھاتے ہیں لوگ سباہ چناف کے لیے پشن بنگال ضروری کیوں ہے پشن بنگال میں بی جے پی ابھی دو سیٹوں پر قابض ہے اس بار پر دھرشن صدھارنا ہوگا وہیں آپ کو بتا دیں ٹی ایم سی کی بات کریں تو دو ہزار چودھے کے نتیجوں کو دہرانے کا دباب ٹی ایم سی پر ہے بی جے پی نے بنگال میں بی آلیس میں سے تیس سیٹوں کو جیتنے کا لقشے بنایا ہے وہیں اگر اس بار ٹی ایم سی کا پر دھرشن شاندار رہتا ہے تو مہا گڑ بندھن میں ممتہ کی جو سپیک کاریتہ ہے جو ایکسیپٹیبیلٹی ہے وہ بڑھ جائے گی پشن بنگال میں بی جے پی کی بڑی جیت مہا گڑ بندھن میں ممتہ کی طاقت کو کم کرے گی وہیں اگر ممتہ بازی مارتی ہیں تو بی جے پی کے خلاف ان کی مہم کو طاقت ملے گی بی جے پی ممتہ کی تشکرن واری نیتی پر قرارہ چھوٹ کرے گی تو ٹی ایم سی کا مقصد ہوگا ہندو بوٹرز کو اگر بی جے پی کو یو پی میں نقصان ہوا تو پشن بنگال سے اس کی بھرپائی ہوگی وہیں اگر کسی پارٹی کو بہمت نہیں ملا تو کینگ میکر بن سکتی ہیں ممتہ بینر جی تو بی جے پی کو ایک بار پھر سے سی اے ممتہ بینر جی کے آکروش کا سامنا کرنا پڑا کل دیر رات بی جے پی کارکرتاؤں کی بس پر حملہ ہوا بی جے پی سمرتکوں کی دو بسیں رانی باند علاقے سے بریگیڈ گراؤن کے لیے روانہ ہوئی تھی بیچ راستے میں ان دو بسوں پر حملہ کیا گیا لاتھی اور جھاڑوں سے حملہ کیا گیا بس کے ساتھ توڑ پھوڑ کی گئی اور بی جے پی کارکرتاؤں کو پیٹا گیا آپ کو بتا دیں اس گھٹنا میں قریب بار ہے بی جے پی کارکرتاؤں گھائل ہوئے حملے کے بعد بی جے پی سمرتکوں نے تھانے میں پردرشن کیا پولیس کی کڑی سرکشہ کے بعد بسوں کو دوبارہ کولکاتا کی اور پر ستھان کیا گیا بی جے پی کا آروپ یہ ہے کہ ٹی ایم سی کے لوگوں نے ہی ان پر حملہ کیا ہے اور وہیں ٹی ایم سی ان آروپوں کو خارج کر رہی ہے اور اب بعد رامپور میں چناوی شولے کی یہاں جے پردہ اور آزم خان کے بیچ ٹک کر ہے بی جے پی کی پرتیاشی جے پردہ نے اپنے جنگ دن پر لوگ صبح چناو کے لیے رامپور سے نامانکن داخل کیا نامانکن سے پہلے جے پردہ نے مزار پر جا کر جیارت کی پھر مندر میں پوجہ ارچنا کی اور گردوارے میں ماتھا ٹکا آپ دیکھتے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں گھر گھر میں موڈی 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 کا نامی لیتے ہیں تو مجھے آشواسن دیا ہے لوگوں نے کہ اس بار ضرور پردہان مندری موڈی جی ہی بنیں گے رامپور میں اس بار چناو بہت رومانچک ہونے والا ہے کیونکہ اس بار ہر جیت کے علاوہ آزم خان اور جائے پردہ کی ساکھ داؤں پر ہیں کیونکہ رامپور میں پہلے آزم خان جائے پردہ کے لیے ووٹ مانگتی تھی لیکن اس بار جائے پردہ آزم خان کو ان کے گھر میں چنواتی دے رہی ہے تو یہ بھی کافی ہائی پروفائل سیٹ ہے اور کافی دلچسپ مقابلہ یہ دیکھنے کو ملے گا جائے پردہ اور آزم خان کے بیجے ایک چھوڑا سا بریک لے رہے ہیں آپ پر لوٹتے ہیں جات